سلام علیکم بات کریں بھائی پھر انڈیا والے آگئے انڈیا والے بات کریں بات کرو بھائی بہت مہربانی خدا آپ کو جزائے خیارتے کہاں سے بات کر رہے ہیں میں یوپی سے بات کر رہا ہوں یوپی اتر پردیش وہاں پہ آپ لکنو کے پاس ہے غیر شیعہ نا آپ جی جب حمدی تعالی میں سننی ہوں حکم کریں بھائی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی 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 میں نے آپ سے پیچھے نشست میں آپ سے آپ سے غلیباً آپ سے سوال میں نے کیا تھا تو آپ نے اس پر جواب نہ دیتے ہوئے تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں سوال میں رہی ہے کہ حیدر کررار مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم جو جو چودے خلیفہ ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور آپ لوگ جو ہے مولا علی حیدر کررار کو تمام انبیاء سے عبضل مانتے ہیں سوائے ما رسول اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے سوائے سارے انبیاء سے عبضل مانتے ہیں ان کو آپ یہ بتایئے کہ کیا غیر نبی کے انبیاء سے عبضل ہو سکتا ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں فرمائے میں بتا رہا ہوں میں بتا تو آپ کو سنی ہے مسند امام حیمد بن حنبل نے فضائل صحابہ کے اندر نقل فرمائے میں والی ایک نور سے تھے ایک میں نبوت عطا فرمائے ایک میں ولایت عطا فرمائے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان والے ہیں یا نہیں ایمان والے ہیں اس میں بھی شک نہیں ہے کیونکہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نور منتقل ہوا وہ سب کے سب معاہدے دین امیلت ابراہیم پر وہ سب کے سب مسلمان تھے اس میں کوئی شک و شبہ بھی حمدی اطالع نہیں ہے بعض نے اعتراض کیا ہے مگر بعض نے اس کے قائل ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ جو اس کے قائل ہیں اور حضرت حضور حدر کررار کو تمام انبیاء سے عفضل مانتے ہیں ہاتھ کہ موسیٰ عیسیٰ حدر کررار سے تو اب عقلی دلائل نہ دیتے ہوئے کیونکہ آپ میں عقل کا زور نہیں ہے آپ نقل کے اوپر آتے ہیں تو وہ ہمیں نقل دکھائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی تم موسیٰ سے عفضلو تم عیسیٰ سے عفضلو مگر ہمارے قطوب میں عقیدے کی کتاب ہو یا جو ہے فق کی کتاب ہو اس میں مسرح ہے یہ بات روشن و فروز ہے کہ گوئے غیر نبی انبیاء سے عفضل نہیں ہو سکتا کسی میں نہیں ہو سکتا کیوں آپ کی کتابوں میں بھی مسرح ہے شیخ علامہ باگم اللہ باکر مجلسی نے قصوص الانبیاء جس کو حیات القلوب کہتے ہیں اس میں حضرت کیانا میں علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے امام باکر سے جب حضرت علیہ السلام کی ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت علی کے اوپر وحی آتی حضرت نبی علیہ السلام کے وحی آتی تھی وہ سنتے تھے حضرت علی حج البلاغہ کے اندر بھی علامہ شیخ رضی صاحب نے بھی نکل کیا جس کا ترجمہ علامہ جعفر حسین صاحب نے بھی کیا یہاں سے چپتا ہے لخنوں سے امدیت اللہ فقر کے پاس موجود ہے اس میں جو وہ فرستے کو سنتے تھے اور نبی کی خاصیت ہوتی ہے کہ بلا وحی کو بھی سنتا ہے اللہ سے کلام ہوتا ہے بات بھی کرتا ہے تو آپ نے نبی کا تقابل کیا حضرت علی سے موسیٰ کو دیا وہ صاحبی کتاب تھے آپ نکل کی بات مت کریے گا کل کی بات آپ نکل کی بات کریے کوئی مثال مت دیجئے گا کہ نبی نے فرمایا جو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کتاب دیجئے نبی کا قول دکھا یا مرفوع مگر ملا باکر مجلسی نے مسرح کر دیا ہے کہ انبیاء سے تقابل نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں نبی فرستوں کو دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں وہ اللہ سے بلا واسطہ کلام کرتے ہیں یہ صفت مولا علی میں نہیں ہے اس کو ملا باکر مجلسی کتاب موتبر نکل کرتا ہوں مجھے کتاب لانے کے ضرورت ہے کتاب نکالیے کتاب نکالیے آیات القلوب نکالیے ملا باکر مجلسی صفحہ نمبر پانسو ونسٹھ نکالیے اوکی عزیزوں جی جناب کیا نام ہے آپ کا اسم اکرامی کیا ہے جی فقیر کا نام محمد عرشد رضا عرشد رضا نام فقیر کا اہل سنت قل جماعت اوکی عرشد بھائی آپ دیکھئے میں آپ کو آپ نے احدیث مطالبہ کیا ہے شیعہ کتب سے تو اس میں افضلیت ہوتی ہے نا نہیں نہیں میں نے دکھائیے جی رسول اللہ کا قول دکھائیے رسول اللہ کا مرفو قول دکھائیے مجھے موقف قول نہیں چاہیے حضرت ایلہ اوکی آپ اجازت دے دیجئے جی فرمائیے آپ اجازت دے دیجئے میں انتظار کر رہا ہوں شیعہ شیعہ کے نزدیک رسول پاک آپ بات سنیے نا شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں رحمی تاہرین علیہ السلام کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا قول آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے نزدیک ایک ہی ہے کیا آپ کے نزدیک ایک ہی ہے ایک ہے بالکل آپ کے نزدیک رسول اللہ کا ایک قول ہے نا شریعت کا مالک قول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ان کی صدق میں اور ایم اے تاہرین علیہ السلام کے صدق میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہاں سے لکھا ہے اس کی حدیث دیجئے پہلے پہلے مجھے اس کی حدیث دیجئے یہ دوسرا موضوع ہے دوسرا نہیں نہیں اس کو دیجئے نہیں ایک سوال کیا نا اس کا جواب دے دیں پھر دوسرا سوال کیا پھر اس کی جواب دیں گے نا ہر چیز کا جواب ایک سیکنڈ میں نہیں دیا جا سکتا یہ شیعوں کا آپ شیعوں کی عقیدہ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک مولا علی نے نبی سے سکھا ہے سن لو شیعوں کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور ایم اے تاہرین علیہ وسلم کے قول میں کوئی فرق نہیں ان کا فرمان ایک جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چاہے چھٹے امام کہیں چاہے گیاروے امام کہیں ایک جیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ معصوم ہے اور ان کے خلیفہ ان کے جانشین کا ان کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر چبیس ملائزہ فرمائیے بحار الانوار جلد نمبر چبیس چاب دار حیال طراف العربی یہاں پر صفحہ نمبر دو سو ستا سٹھ میں دو سو ستا سٹھ جلد نمبر چبیس باب تفضیلهم علیہ السلام علیہ وعلا جمع الخلق امی طاہلین علیہ وسلم کی افضلیت ان کی تفضیل یعنی ان کی افضلیت تمام انبیاء پر اور تمام کلاعق پر واخذو میثاقه أن هم وعن الملائکہ وعن سائر الخلق اور اللہ تعالیہ نے میثاقه خس کیا ہے انبیاء سے اور ملائکہ سے اور تمام خلق سے ان کی اتبای کرو اتعاد کرو ان کی تقضیس کرو اور ان کی تعظیم کرو ان کی تعظیم کرو امی طاہلین علیہ وسلم سے وَإِنَّا أُلِلْعَزْمِ إِنَّمَا صَارُوا أُلِلْعَزْمِ بِحُبِّهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اور جو انبیاء اولیلعظم من الرسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ جن کو شریعت میں لیا ہے یہ اولیلعظم بنے ہیں کہ ان کا حب بہت زیادہ تھا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے لئے پورا باب ہے اس میں حدیث بہت زیادہ ہیں ایک حدیث نہیں ہے پہلی حدیث کتاب تفسیر علی بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس نے مناجات کیا اِنِّي لَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ إِلَّا مِمَّنْ تَوَاضَ کَانَ مِمَّا نَاجَ اللَّهُ مُوسیٰ موسیٰ نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا کہ میں نماز صرف اس شخص سے صرف اس شخص سے قبول کرتا ہوں جو میرے عظمت کے لئے وہ توازع کر دیں وَأَلْزَمَ قَلْبُهُ الْخَوْفِ اور اس کے دل میں میرا خوف ہمیشہ رغو وَقَتَعَنَهَا رَهُ بِذِكْرِ اور ہمیشہ اپنا دن میرے ذکر میں گزار دیں وَلَمْ يُبِتْ مُسِرًا عَلَى خَتِيَةً اور رات کو رات اس کا گزرے جبکہ وہ کوئی خطا نہ کریں وَعَرَفَ حَقَ اَوْلِيَائِ وَأَحِبَّائِ اور میرے اولیاء اور احباء کا حق وقبول کریں فقال موسیٰ علیہ السلام یا رب تعنی بی اولیائک و احبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب یا اللہ تو کیا تیرا مقصد یہی ہے کہ اولیاء اور احباء سے تیرا مقصود ابراہیم اسحاق یعقوب میرے آبا ہیں قال ہم کذالک اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اسحاق یہ میرے اولیاء اور احباء ہیں إِلَّا أَنِّي أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَنْ مِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ آَدَمَ وَحَوَّا وَمِنْ أَجْلِهِ خَلَقْتُ الْجَنَّتَ وَالْنَارِ لیکن یہ وہ نئی ہے جن کے کہ میں نماز کے قبولی کا شرط ہو یہ وہ نئی ہے جن کے نماز کے قبولی کا شرط ہے ان کی محبت وہ کون ہے جس کے لئے میں نے جنت و نار خلق کیا اور جن کے لئے میں نے جن کے محبت میں میں نے آدم و حوا کو خلق کیا وہ ہیں فَقَالَ وَمَنْ هُوَ يَا رَبْ اس نے ارز کیا کہ وہ کون ہیں یہ وہ کون ہیں کہ جو ان سے بھی افضل ہیں عبراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے افضل ہیں جنت و نار نی کے لئے خلق کیا آدم و حوا نی کے لئے پوری خلقت نی کے لئے وہ کون ہے فَقَالَ اللَّهَ نَفْرَا مُحَمَّدٌ احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شققت اسمہو من اسمی میں نے ان کا نام اپنے اسم سے مشتقیا ہے لأني انا المحمود و هو محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ میں محمود ہوں و محمد ہوں ان کا اسم میرے نام سے فَقَالَ مُوسَى یا رَبِّ اجْعَلْنِي من امتَه مُوسَى نے دعا کیا یا اللہ اس کا امت حقا ہے موطنیا ہے ای مسا امت درم اگر آپ جانچ کیا ١٧ آپ جانچ کیا ہے اس کا امت درم اقرام جانچ کیا ہے اس کا اماع رفت رک 먹어도 اماع رفت رکھتی ہے 바�ا امت درم اگر آپ جانچ کیا ہے بل انا مثاله ومثل اهل بیتی بسیارت أماع رفت رقوں بردار رسول پاک صل اللہ علی وآلہ وسلم اور ان کے احل بیت المثال فردوس کی مثال جنات میں جنت میں سب سے اعلا جنت ہے جنت الفردوس جیسے جنت میں سب سے بہترین جنت فردوس ہے اسی طرح احل بیت الطاہرین علیہم السلات و سب خلاق میں سب سے افضل ہیں لا ينتشر ورقوها ولا يتغیر طعموها فردوس جو ہے اس کی درختوں کے پتے گرتے نہیں ہے اور اس کے جو کھانے ہیں لزائز ہیں وہ ختم نہیں ہوتے خراب نہیں ہوتے فَمَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفَ حَقَّهُمْ جَعَلْتُ لَهُ اندَ الْجَهْلِ عِلْمَةً جو ان کو پہچان ہے اور ان کے حق کو پہچان ہے میں ان کے جہل کے بعد اگر وہ جاہل ہوں تو میں ان کو علم اطا کرتا ہوں وَعِنْدَ الظُلْمَةِ نُورَ اگر وہ تاریخی میں ہوں تو ان کو نور اطا کرتا ہوں اُجِبُهُ قَبْلَ اَنْ يُعَدْعُونِ میں ان کو اجابت کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارے میں ان کو اجابت کرتا ہوں وَعَوْتِهِ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِ اور ان کو اطا کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے پکارے اس کے بعد دوسری حدیث اس کے بعد دوسری حدیث اور امیر المؤمنین اور امیر طاہرین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کریں تو اس وقت اللہ نے ان سے پوچھا تھا میں تر رب نہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم تر نبی نہیں علیہ السلام تر امام نہیں اور امی حادی علیہ تر امام نہیں فقالو بلا سب نے کہتا فقال اللہ ان تقولو یوم القیامت اے تقولو یوم القیامت انہا کنا انہا غافلین یہ آیہ جو ہے قرآن مجید میں میں آپ کو دیکھوں سورہ مبارکہ عراف میں بھائی صاحب آپ ہیں یا نہیں ہیں چلے گئے